اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب پیش منفرہ چینل ہوم آف اکانڈنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچوں آج ہم لوگ بزنس میت کے چپٹر کی بات کریں گے اور یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر فائیو ہے جو اس کا ٹاپک ہے میٹرکس الگبرا اس میں ہم لوگ جو پریکٹس بک یوز کر رہے ہیں وہ ہم اپنے پاس ناظر حسین صاحب کی بک یوز کر رہے ہیں اور یہ جو پریکٹس قویسن ہے یہ اس کے پیج نمبر ٹو ففٹی تھری کے اوپر ہے آج ہمارا اس چپٹر کے اوپر فرسٹ لیکچر ہے جس میں ہم لوگ کچھ امپورٹن ٹرمز اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لاؤنگ پویسنز کو ڈسکس کریں گے پہلی تو اس میں جو ڈسکشن ہوگی وہ اس میں کچھ ڈیفینیشن کی ہوگی اور ڈیفینیشن کے بعد دین ہم اس میں لاؤنگ پویسنز کو ڈسکس کریں گے اسے پہلے کہ ہم لوگ ڈسکشن کا آغاز کریں جو ویوز چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کا سائن پیس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی لیکچر کے بارے میں بروقت اطلاع مصول ہو سکے پیارے بچوں پہلی تو بات یہ ہے کہ میٹرکس کس کو کہتے ہیں what does mean by میٹرکس اور میٹرکس کی اقسام کیا کہا ہے ویسے تو اس کی اقسام کافی زیادہ ہیں لیکن ہم ان میں سے آج کے دن میں صرف اچار فور ٹائپس کو ڈسکس کریں گے پہلے تو بات ہے جی what does mean by میٹرکس اب میٹرکس جو ایک میٹرکس ہوتا ہے is defined as ہم اس کو کچھ اس طرح سے کہتے ہیں the rectangular array جس میں ترتیب ہوتی ہے آپ نمبر نمبر کی اس نے نمبر میں یاد رہے کہ دو چیزیں آ سکتی ہیں جن کو ہم لوگ لیٹر آن ڈسکس کریں گے parameters اور parameters کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے variables اچھے یہ parameters and variables کی ترتیب ہے arranged in proper order ایک خاص order میں ان کی ترتیب ہوتی ہے and اور enclosed یہ بند کر دی جاتی ہے in brackets جو اس طرح کی ترتیب ہے اور enclosed with brackets ہے is called ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے matrix ہے اچھے یہ جو matrix ہے اس کی example بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اچھے جی اس کی example کی طرف آتے ہیں پیارے بچو ہمارے پاس جو اس کی example ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس matrix میں کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہوتا ہے two four three and five یہ arrangement of number ہے اور enclosed with bracket ہے so اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے matrix ہے اچھے دی اب ہم بات کرتے ہیں کہ matrix کی types کون کون سے ہیں matrix کی کافی types ہیں لیکن ان میں سے ابھی four کو discuss کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس پاس پیپر کی ڈیفینیشن بھی ہیں جو گھجناوالا بورڈ اور بورڈ پینڈی بورڈ ملتان بورڈ اور ایون کے آپ کے four level کے اوپر جو پوچھی جاتی ہیں کہ ہم ان سے کیا مراد میں تھیں اس کو types of matrix میں بھی کہہ دیں گے اچھے جس میں سے four types کو بھی ہم لوگوں نے discuss کرنا ہے first one is the raw matrix raw matrix کس کو کہتے ہیں جی a matrix ایک ایسا matrix which has only جس میں صرف a matrix ایک ایسا matrix which has only one raw صرف ایک کتار ہو ایک رو ہو and n columns means کہ column کی تعدادیوں پر limit نہیں ہے وہ پانچ ہو چھے ہو ساتھ ہے is called یہ کہلاتا ہے raw matrix اچھے یہ topic bachelor level میں بھی آتا ہے یہ topic ہمارے پاس inter level میں بھی آتا ہے even کہ metric level کا بھی یہ topic ہے یہ metric level پر بھی پوچھا جاتا ہے a matrix which has only one raw اس کی صرف ایک رو ہوتی ہے اور n number of column ہوتے ہیں is called یہ کہلاتا ہے raw matrix اچھا اس کی example کیا ہے for example اس کی جب آپ example کی بات کرتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے اس کی example کو لکھ دیجئے گا ہمارے پاس this one is the raw matrix آپ یہاں پہ اس ترطیب کے ساتھ صرف only one raw یہ two three and four اچھا جی بچوں raw matrix جس میں صرف ایک raw یہ basically جو آپ کے پاس vertical shape میں ہوتے ہیں نا آپ کی دانتوں کی ترطیب کے مطابق ہوتے ہیں اس کو ہم raw کہتے ہیں اور جو آپ کی read کی ڈڈی کے مطابق ہیں اس کو ہم لوگ column wise کہتے ہیں جو up down کی صورت میں جیسے two and four یہ up down کی صورت میں ہے تو یہ آپ کے لیے column matrix کے طور پر ہوتا ہے اچھا جی raw matrix کے بعد ہم لوگ shift ہوتے ہیں column matrix column matrix اچھا جی column matrix کس کو کہتے ہیں یہ ایک ایسا matrix ہوتا ہے جس میں صرف ایک column ہے matrix in which only one column اس میں جو column ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے one column and an number of rows اس کی کتاروں پر اوپر کوئی limit نہیں ہے روز کے اوپر limit نہیں ہے جیسا کہ for example جب اس کی example لکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے لکھ دیجئے گا ہمارے پاس یہ کچھ اس ترطیب سے آ جائے گا جی column method اس کو آپ لکھ دیجئے گا جی two four and six یہ آپ کے پاس rows اور یہ آپ کے پاس column اچھا جی جو vertical shape میں ہوں گے وہ columns ہوں گے اور جو horizontal shape میں ہوں گے وہ آپ کے پاس round ہوں گے اچھا جی پیارے بچوں ہم بات کرتے ہیں اپنے پاس اس کی next type کی اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں rectangular matrix r e c t a n g u l a r rectangular matrix پیارے بچوں rectangular matrix ایک ایسا matrix ہوتا ہے جس میں number of rows and number of column equal نہ ہو a matrix ایک ایسا matrix in which number of rows and number of and number of column are not equal is called یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے rectangular ریکٹینگولر matrix اچھا جی بچوں ہم لوگ اس کی بھی example لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی example کیا ہوگی لیکن یاد رہے کہ number of row and number of column جو ہے وہ equal نہیں ہے اچھا جی یہاں پہ ہم لوگ پہلے record لگا لیتے ہیں then ہم لوگ یہاں پہ column insert کرتے ہیں لینے جی یہاں پہ میں نے two rows add کر دیں اور یہاں پہ میں نے ایک column add کر دیا اگر میں کہوں کہ میں یہاں پہ in two rows کی بجائے two columns add کر دیتا تو وہ بھی ہمارے پاس یہی consider کرتا ہم اس کو rectangular matrix کرتا جیسے ہم کچھ اس طرح سے اس کو place کر دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے column 2 ہے 4 5 6 and 6 5 4 یہ دونوں جو examples ہیں یہ ہمارے پاس rectangular matrix کیونکہ ان دونوں میں equal نہیں ہے number of row and number of column equal نہیں ہے اچھا بچو rectangular matrix کے بعد ہم لوگ آتے ہیں square matrix square matrix ایک ایسا matrix ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس number of row and number of column ایک دوسرے کے equal ہوں ہم لوگ کچھ اس طرح سے اس کو define کر سکتے ہیں a matrix in which number of row and number of column are equal یہ برابر ہوتے ہیں is called square matrix یہ ہم square matrix کہہ ہم square matrix example کی طرف آتے ہیں square matrix میں جب آپ observe کریں گے تو اس میں two by two کا matrix بھی ہو سکتا ہے میں دونوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسا کہ اگر ہم two by two کا matrix لکھے تو کچھ اس طرح سے لکھ دیں گے two three one and zero یہ ہمارے پاس two by two کا ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں جیسا اگر میں three by three کا لکھتا ہوں تو میں کچھ اس طرح سے اس کو لکھ دوں گا کہ یہ ہمارے پاس ایک E matrix ہے اور ہم اس کو کچھ اس طرح سے place کر لیتے three by three two four three one zero one and two یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے اور کون سا matrix ہے یہ ہمارے پاس square matrix ہے اس میں number of rows and number of column ایک دوسرے کے equal ہیں اچھا بچوں ہم بات کرتے ہیں اس کے numerical aspect کل ہم انشاءاللہ جو next lecture آئے گا اس میں سکیئر matrix کی further types کو discuss کریں اچھا بچوں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے long question کی ہم بات کرتے ہیں subjective question کی آج کے lecture میں جو ہمارے پاس subjective portion ہے جو آج کے lecture میں objective portion تھا وہ ہم discuss el کی آج نیچے question پوچھے گئے ہیں ان کے آپ آنسر کریں جیسے کہ ہمارے پاس matrix A ہے یہ اس طرح matrix C ہے matrix D ہے یہ ہمارے پاس matrix E ہے first requirement find the order our dimension of matrix A B C D اور E اچھا جی میں یہاں پہ اس کا link دیتا ہوں solution to the question number one question number one solution کرنے لگے ہیں اچھا جی پیارے بچوں ہم dimension یا order کی طرف آنے لگے ہیں یہ میں first option کو لکھ دیتا ہوں جی ہمیں A matrix کا order لکھنا ہے اچھا order basically کیا ہوتا ہے یہ basically row multiplied by columns row اور columns کو جب ہم multiply کر کے آپس میں لکھ دیتے ہیں number of row and number of columns کو تو وہ basically آپ کے پاس اس اس order ہو جاتا ہے آپ کچھ اس طرح سے لکھ دی جائے number of row multiplied by number of column is called order یہ اس کا order ہوتا ہے اچھا پہلے matrix A کا لکھتے ہے 8 and 5 یہ آپ کے پاس 1 row ہے 3 and 4 یہ جو 8 and 5 ہے یہ آپ کے پاس 1 row ہے 3 and 4 یہ آپ کے پاس 2 row ہے ٹھیک ہے جی پھر اگر ہم لوگ بات کریں column کی تو یہ first column ہے یہ ہمارے پاس second column ہے تو اگر ہم کہیں کہ number of rows کتنی ہے تو وہ بھی 2 ہے اگر ہم اس کا order اب لکھیں گے 2 multiplied by 2 میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ matrix A ہے یہ ہمارے دی ہمارے پاس 2 by 2 کا matrix ہے اسی طرح اگر آپ C کی طرف آئیں تو 1 row اور 2 row لیکن اس میں column 3 ہے 9 2 15 8 4 7 اس میں column کی جو تداد ہے وہ 3 1 column 2 column and this one is the third column اس میں column کی تداد جو ہے وہ ہمارے پاس 3 ہے تو اگر ہم matrix C کی بات کریں گے اس کا ہم لوگ order لکھیں گے تو آپ اس کو لکھ دیجے گا 3 by 3 اسی طرح جب آپ D کی طرف آئیں گے پیارے بچوں دیکھیں D میں جو ہمارے پاس number of rows ہیں 1 2 and 3 اور number of column 1 and 2 number of column اس میں 2 ہے اور number of rows اس میں 3 ہے تو اگر ہم اس کا order لکھیں گے تو اس کو ہم لوگ لکھیں گے ہمارے پاس row کیونکہ 3 ہیں چھیک ہے جی تو ہم اس میں جو number of order کو define کریں گے وہ ہم اس ترطیب سے کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو number of column ہے وہ 2 ہے اور number of row ہمارے پاس 3 ہیں یہ ہم 3 by 2 لکھتے ہیں اچھا جی ای کی طرف آتے ہم اس میں 3 row اور 3 ہی column row پہلے identify کرتے 1 2 this one is the 3 1 2 this one is the 3 number of row and number of column اس کو ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں e is equal to 3 by 3 اچھا جی یہ first option ہو گیا second option کی طرف آتے ہیں وہ کہتا ہے identify the following element کہ آپ ان elements کو identify کریں یہ آپ کے پاس اس کا second option یا یہ میں اس کے طرح alphabets کو جو number bullet نمبر n کو change کر لوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اچھا جی b option کی طرف آتے ہیں b option میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے identify کر رہے ہیں کہ جو a twenty one ہے یہ کیا چیز ہے اچھا یار یہ جو a twenty one ہے اس میں یہ جو لفظ two ہے یہ basically row کو define کر رہے ہیں اور یہ جو one ہے یہ basically column کو define کر رہے ہیں تو آپ نے اس matrix a کے second row اور first column میں موجود جو element ہے اس کو identify کرنا آپ چاہے a کو یہاں پہ لکھ لیں اس کو identify کرنے کے لیے کہ second row row کون سی ہو جی second میں again repeat کر دیتا row row 3 ہے so a 21 is equal to 3 اچھے بچوں بات کرتے ہیں اس میں next option کی next اس نے کہا آپ نے define کرنا ہے وہ define کریں b 12 آپ یہاں پہ لکھ دیجئے b 12 کیا ہے same یہاں پہ place کر دیں b 12 2 آپ کے پاس minus 2 اچھے میرے بچوں اسی طرح آپ نے یہ جو c 23 ہے d 22 ہے e 32 ہے so اس سے مطلقہ جو آپ کا home work ہے وہ آپ کے پاس identify کرنا ہے next points کو کس کس کو c 23 کو d 22 کو and e 32 کو اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں find the transpose of matrix a b c d اور e اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ transpose کس کو کرتے ہے what does of matrix what does means by transpose of matrix ایک matrix کے transpose سے آپ کا کیا مراد ہے basically جو transpose ہے a process of converting جس میں ہم لوگ تبدیل کر دیتے ہیں rows into columns columns rows کو column میں اور columns into rows is called یہ کہلاتا ہے transpose of a matrix لیکن جب ہم transpose لے لیتے ہیں نا تو ہم اس کا sign change کرتے یہ ہم next جا کے دیکھیں گے جیس ہے کہ اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ آپ a کا transpose فائنڈ کر لیتے آپ matrix a یہاں پہ لکھ لیجیے گا یہاں پہ matrix ہے اب اس کا ہم نے transpose فائنڈ کرنا تھا اچھا جی transpose جب آپ نے فائنڈ کرنا تھا تو یہ power t آپ نے اس کی ضرور لکھ لیا ہے اچھا جی آپ یہ جو آپ کے پاس یہ row ہے آپ نے اس کو column میں convert کرنا ہے آپ column میں کیسے convert کریں گے column میں convert کرنے کے لیے 8 کو اس جگہ لکھا رہنے دیں لیکن جہاں پہ یہ minus 5 ہے وہ پہ کر دیں گے 3 اور اب second row کو آپ نے convert کرنا ہے کس میں column میں اب یہ جو second column ہے اس کو کر لیں اب یہ جو 3 ہے یہ shift ہو جائے گا کس کے ساتھ minus 5 کے ساتھ یہاں پہ آپ لکھ دیجئے گا جی minus 5 اور 4 additives are process of converting the columns into rows are row into column اگر آپ کہتے نہیں نہیں سر ہم نے row کو convert کرنا ہے تو یہ دیکھو 8 اور minus 5 first row تو آپ نے اس کو column میں prepare کر دیا 3 and 4 یہ second row تھی آپ نے اس کو column میں prepare کر دیا so basically process of converting row into column is called transpose of matter اچھا جی بچوں اب ہم بات کرتے ہیں اسی طرح اپنے پاس next option یہ جو option b ہے option یہ اپنے خود solve کرنا c option میں کرواتا پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے order define کرنا اس میں آپ نے power بنانی ہے اور اس کی power آپ نے لکھ دینا ہے t so c کا transport ہم لوگوں نے اس matrix کو convert کر دینا اچھا جی matrix کو convert کس میں کریں گے اس matrix کو ہم نے convert کر دینا ہے یہ ہم نے rows تھی ان کو column میں convert کرنا میرے بچوں جیسے جیسے ہمارے پاس یہ rows آتی جائے گی ویسے ویسے ہم لوگ اس column کو convert کرتے جائیں اچھا بچوں اس کو convert کرنے کیا بڑا simple سا طریقہ کار ہے کہ آپ یہاں پہ جو اس کے columns ہیں ان کو define کرتے جاتے ہیں جیسے کہ میں یہ matrix کیونکہ یہاں پہ word میں تو typing کرنا technical ہے آپ جب annual paper میں ہوں گے تو بڑا easy سا ہوگا یہ دیکھیں پہلے row یہ ہے row کون سی 9 15 and 4 یہ میں highlight بھی کر دیتا ہوں تا کہ میرے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے 9 15 and 4 اس کو میں column میں convert کرنے لگا ہوں اس کو جی بٹا جی میں column میں convert کرنے لگا ہوں یہ 9 15 and 4 اب یہ جو سیکنڈ option ہے اس کو بھی میں column میں convert کرنے لگا ہوں جیسے کہ 2 8 and 7 2 8 and 7 اچھا جی یہ 7 آگے so process of converting row into column اور column into row جیسے کہ 9 2 تھا اگر میں کہوں گا نہیں نہیں یار میں نے column کو row میں convert کرنا ہے تو یہ دیکھیں گا 9 2 ایک column ہے تو یہ اب row ہو چکی ہے 8 15 اور minus 8 ایک column تھا تو یہ اب convert ہو چکے اچھا یار یہ تھوڑا سا sign کا مسئلہ ہے میں اس کا sign ذرا ٹھیک کر لوں یہ minus 8 ہے یار sign کا بھی آپ نے خیار رکھنا ہے annual paper میں sign بڑا matter کرتا so بچو یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس میں ہم نے convert کیا column کو row میں اور row کو column میں اچھا جی بچو اس کا last option d option آپ خود کیجئے گا یہ homework ہے پھر وہی بات homework ہے e option کی طرف آتے ہیں اچھا جی e option میں بھی same وہی کام کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم نے convert کرنا ہے column کو row میں اور row کو into column میں یہ درہ دیکھئے گا یہ میرے بچو میں نے پہلے تو e کا power جو ہے وہ میں نے t لکھ لیا transport اب میں باری باری convert کرتا ہوں row کو column میں اور column کو row میں اچھا جی بچو یہ یہ آپ نے دیان رکھنا ہے جی کہ سب سے پہلے آپ نے row choose کرنی ہے جس کو convert کرنا ہے جیسا کہ میں six eight اور minus one کو یہاں پہ convert کرنے لگا ہے پھر آپ نے choose کرنی ہے جی second row پھر اسی طرح آپ نے choose کرنا ہے جی third row پھر اسی طرح ان کو آپ نے shift کرتے جانا ہے اور یاد رہے کہ یاد transpose کا sign جو ہے وہ آپ نے ضرور دینا ہے اگر آپ transpose کا size نہیں نہ دیں گے تو آپ کے لیے وہ فائدہ نہیں ہوگا اچھا کیسے جیسے کہ یہ دیکھئے گا جی یہاں پہ آجا گا جی six یہاں پہ پھر آپ کے پاس آجا گا جی eight same sign آپ یہاں پہ place کرنے گے six eight بلکہ eight کیونکہ وہ second پہ ہیں تو آپ اس کو second پہ ہی لکھیں six اور جہاں پہ آپ کے پاس آجا جی eight then آپ کے پاس آجا جی thirteen then آپ کے پاس again آجا جی eight then آپ کے پاس آجا جی ٹی ٹی منس 9 then آپ کے پاس آ جائے گا جی مائنس 1 then 5 then آپ کے پاس 3 آ جائے گا سو یہ آپ کے پاس process ہے جس میں آپ نے transpose جو ہے وہ find کیا ہے جس میں آپ نے E کا جو ہے وہ transpose shift کیا ہے پیارے بچوں ہم لوگ اسی طرح سے question کو complete کریں گے اس question کا last option رہتا ہے R کیا A into B یہ basically multiplication ہے A into C B into C D into E C into E comfortable for multiplication کیا آپ اس میں یہ multiply ہو سکتے ہیں آپ اس میں multiplication ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے number of column اور number of row اچھے اس میں میں آپ کو rule بتائے دیتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ کیا rule adopt کرتے ہیں یہ آپ کے پاس D option ہے جس کو ابھی ہم لوگ solve کرنے لگے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی یہ D option ہے پہلے آپ ذرا order لکھ لیں گے تو اس نے کہا تھا کیا A اور B کی multiplication ممکن ہے اچھے یاد رہے کہ A کا order آپ نے لکھنا ہوتا ہے number of row اور پھر number of column پھر آپ نے لکھنا ہے B کا number of row اور number of column جب آپ اس کو define کرتے ہیں تو آپ نے یہ rule یاد رکھنا ہے if number of column جو number of column ہے if number of column of first matrix جو پہلا آپ کا matrix ہے جو multiplication میں آ رہا ہے if number of column of first matrix equal یہ برابر ہوں number of rows جو rows ہیں in second matrix دوسرے matrix میں تو multiplication جوہ وہ ممکن ہے then اگر یہ equal ہوں then confirmable یہ ممکن ہے کیا ممکن ہے جی multiplication confirmable for multiplication اچھے جی اگر آپ یہاں سے A اور B کا order دیکھیں تو جب آپ matrix A کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی two by two کا ہے matrix B کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی two by two کا ہے تو آپ یہاں سے confirm کر چکے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے اس کی multiplication ممکن ہے آپ نے A اور B یہ ممکن ہے آپ ایسے ہی لکھ دینا یہاں پہ یہ والا portion آپ نے ایسے ہی copy کر دینا یہ اس کا answer ہے جی answer کیا ہے جیسا number of column of first matrix is equal کس کے ساتھ to number of rows in the certain matrix so first A and B is comfortable for multiplication اب اسی طرح آپ second option کی طرف آئیں بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کوئی ایسا option ڈونٹا ہوں جس میں اس کی multiplication ممکن نہیں ہے اچھا یہ ایک option لکھا ہوا ہے B and E اچھا D and E کی طرف آتے ہیں یہ وہ کہتا ہے جی D and E کا کیا ہے اس کے between جو وہ جگہ یہ ہے 3 by 2 اور E کا order آپ میں لکھتی جگہ یہ ہے 3 by 3 اب آپ نے اس کو define کیسے کرنا ہے جیسا کہ as number of column یہ اس کی جو comment ہے وہ آپ نے کچھ اس طرح سے لکھ دینا ہے as number of column in matrix first is not equal یہ equal نہیں ہے is not equal to number of rows in the second matrix so B and E is not comfortable for multiplication یہ multiplication کے لیے ممکن نہیں ہے یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم لوگوں نے first question کو attempt کیا ہے یہ تھوڑا length ہی ضرور تھا لیکن hopes ہو کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ہم لوگ حاضر ہوں گے نئے lecture میں اس کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ channel اچھا لگے تو آپ ضرور subscribe کریں share کریں ہو سکتا ہے کہ اس کی play list میں آپ جو باقی کے lecture ہیں پرائیوٹ شو ہو رہے ہوں لیکن ہم یہ lecture آپ accessible کر سکتے ہیں on the base of paid subscription آپ میرا ورس up number description میں موجود ہے میں یہاں پہ تو آپ classes لے سکتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم ایک نئے lecture میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ